میرا چھوٹا بیٹا انشاءاللہ انجینئر بنے گا اور میری بیٹی وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے بڑے والے نے تو پہلے ہی ایم بی اے کرنے کا سوچ کیا ہے اکثر بچوں کے ذہن میں یہ لائف گولز ان کے والدین سیٹ کرتے ہیں ممبئی کی ایک والدہ نے اپنے چہیتے بیٹے کو شہر کا ٹاپ کارڈیولوجس بنانے کا خواب دیکھا ہونہار بیٹے نے محنت اور لگن سے ایم بی بی ایس تو کر لیا لیکن وہ شیخ احمد دیداد جیسا مبلغ اسلام بھی بننا چاہتا تھا تاکہ وہ دنیا بھر میں بسنے والے عربوں انسانوں کو اسلام سے متعارف کروا سکے اس نے ماں سے پوچھا کہ میں شیخ احمد دیداد بنوں یا ایک مشہور کارڈیولوجسٹ ماں نے کہا دونوں بن جاؤ مگر کچھ عرصے بعد جب بیٹے میں دین کی خدمت کا جذبہ دیکھا تو کہا تم احمد دیداد بنو ایک شیخ احمد دیداد پر سو کارڈیولوجسٹ قربان والدین کی سپورٹ کے ساتھ یہ نوجوان اتنا بڑا مبلغ بنا کہ آج ہزاروں لوگ اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے ہیں ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں کنگ فیصل اوارڈ دیا گیا آج دنیا ان کو ڈاکٹر زاکر نائک کے نام سے جانتی ہے آپ دنیا بھر کے مبلغین کی زندگیاں اٹھا کر دیکھ لیں ہر ایک کے پیچھے ایسی ہی ایک داستان آپ کو ملے گی اپنی اولاد کے سامنے ان کے آئیڈیل سیٹ کرتے وقت یہ بات ضرور سوچیں کہ لوگ تو ان کی کامیابیوں پر واہ واہ کر لیں گے ان کی خوش قسمتی پر رشت بھی ضرور کریں گے لیکن اصل میں خوش قسمت کون ہے قرآن تو ان لوگوں کو خوش قسمت کہتا ہے جو ایمان لاتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں سبر کرتے ہیں اور اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اس لیے اپنے بچوں کو اللہ کی نظر میں خوش قسمت بنانے کا پلان ضرور کریں جو ایمان لاتے ہیں موسیقی